آپ دیکھ رہے ہیں دوست آج بات کریں گے افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں تو دوست جس طرح آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا فائنل سکوارڈ اعلان ہو ہوا یقیناً دوست اس ویڈو میں آپ لوگ کو افغانستان کی فائنل پلی ایل اون کے بارے بتا دوں گا یعنی دوستو کنفرم پلی ایل اون کے بارے بتا دوں گا کہ پہلے مقابلے میں کون سے پلی ایل اون کا زیادہ چانس بن سکتے ہیں پوری جانکاری ملے گی اس ویڈو میں دوست اگر آپ بھی افغانستان کرکٹ کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کرو دوست اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوست اگر بات کریں افغانستان کرکٹ ٹیم کے فائنل پلی ایل اون کے بارے میں یقیناً دوست اگر بات کریں اوپنرز کے بارے میں تو دوستو اس میں شامل ہوں گے حضرت اللہ زازہ یقیناً ایک بہت اچھے بلے باز ہے اس کے لئے دوستو محمد شہزاد یقیناً دوستو دونوں بہترین اوپنر ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی اس کے لئے دوست اگر بات کریں ون ڈاؤن پر تو دوستو وہاں پر شامل ہوں گے رحمان اللہ گربز یقیناً ایک بہت اچھے پلیئر ہے ایک بہت اچھے بلے باز ہے یقیناً دوستو اس کا حق بھی اوپنرز میں آتا ہے لیکن محمد شہزاد بھی ایک اچھے پلیئر ہے نیپال پریمیل لیگ میں ایک اچھی پرفارمنس پیچ کی اس لئے محمد شہزاد کو اپنرز میں لگا دیا جائے اور رحمان اللہ گربز کو ون ڈاؤن پر لگا دیا جائے اس کے لئے دوستو اگر بات کریں میڈل آرڈر کے بارے میں تو دوستو اس میں شامل ہوں گے ازگر افغان جو افغانستان ٹیم کے فارمر کیپٹن تھے اور اس کے لئے دوستو نجیب اللہ زدران بھی میڈل آرڈر میں شامل ہوں گے اگر بات کریں ازگر افغان ایکسپیرینس پلیئر ہے یقیناً دوستو اس کو ضرور چانٹ زینا پڑے گا اور نجیب اللہ زدران ایک پاورفل ہیٹر ہے اگر بات کریں لور آرڈر کے بارے میں تو دوستو اس میں شامل ہوں گے محمد نبی اور کریم جنت اگر بات کریں دونوں بہترین آل راونڈر بلے باز ہے یعنی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں نمبر ون آل راونڈر ہے محمد نبی اور کریم جنت کے بارے میں اگر بات کریں جس طرح نیپال پریمیر لیگ میں ایک بہت اچھی پرفارمنس پیش کی اس لئے دوستو یو اے ای کے پیچز میں جیسے آل راونڈر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور کریم جنت کو ضرور چانٹ دینا چاہیے اگر بات کریں ہیٹر کے بارے میں تو دوستو راشد خان شامل ہوں گے اور یقیناً اگر بولرز کے بارے میں بات کریں تو دوستو مجیب اور رحمان حامد الحسن اور نوین الحق یقیناً دوستو میرے حساب سے یہ پرفیکٹ اور زبردست پلے لیون ہو گیا اگر افغانستان اسی پلے لیون کے ساتھ پہلے مقابلے میں آئیں گے یقیناً بہت کنفرم ہوگا کہ افغانستان پہلا مقابلہ ضرور جیتیں گے یقیناً ایک اچھی پلے لیون ہے دوستو اس میں سے گل بودین نائب کو ہٹا دیا جائے یعنی گل بودین نائب کو ایک ہی میچ میں بھی چانٹس نہیں دینا چاہیے دوستو وہ ایک فلوپ کرکیٹر ہے ایک فلوپ پلیئر ہے نہ اس کی بالنگ اچھی ہے نہ بیٹنگ اگر بات کریں گل بودین نائب کی جگہ دوستو کریم جنت آپ کے ساتھ موجود ہے تو کریم جنت کو زیادہ سے زیادہ چانٹس دینا چاہیے فرید احمد ملک کبھی دوستو کوئی اس نہیں ہے یعنی دوستو یو اے ای کے پیچز کے اگر بات کرے تو دوستو وہاں پر آپ کو گین بازوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے یعنی سلو گین بازوں کی جس طرح سپینر آفگانستان کے ساتھ تین مکمل طور پر بہترین سپینر ہے مجیب محمد نبی راشد اس کے لئے اگر گین بازوں کے بارے بات کرے تو دوستو بہترین تین گین باز ہے حامد الحسن نوین الحق اور کرین جنگ تو یقیناً میرے ساتھ اگر ہر لکھاس سے دیکھا جائے پورے ہے اور دوستو اگر بات کرے اوپنرز تو اوپنرز میں بھی افگانستان کے ساتھ بہت اچھے پلئر ہے تو افگانستان اگر یہی پلئے ایلیون کے ساتھ اتریں گے تو بہت اچھی پرفارمنس پیش کر سکتی ہے اور دوستو نائنٹی پرسنٹ کنفرم بھی ہوگا کہ یہی پلئے ایلیون ہوں گے شاید دوستو گل بودن نائب کو چانس مل جائے لیکن میرے ساتھ سے اس کو چانس نہیں دینا چاہیے تو دوستو یہ تھی افگانستان کی فائنل پلئے لیون دوستو آپ لوگ حساب سے کیا لگتے ہیں کہ کون سے پلئے کو لگانا چاہے اور کون سے کو ہٹانا چاہیے آپ بھی اپنا پلئے لیون دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے خدا حافظ